اسلام علیکم سوڈنٹس آج ہم سٹار کریں گے کلاس نائن یونٹ نمبر 3 کی ایکسرسائز نمبر 3.2 3.2 ایکسرسائز کا کل کی کلاس میں ہم لوگ کر چکے تھے آج سول کریں گے کل کیسر نمبر 2 کل کیسر نمبر 2 آپ کا سیمیلر ہے کل کیسر نمبر 1 کی طرح یہاں آپ کو کہتا ہے اگر کہتا ہے کہ اس نمبر کا لوگ یہ ہے تو پھر آپ فائن کریں فائن ڈی ویلیوز آف دا فولوینگ فولوینگ میں اس نے آپ کو چار پارس دیئے تو فرس پارس ہم نے لیا فرس پارس میں کہتا ہے لوگ 3.109 کا آپ نے لوگ کیلکولیٹ کرنا ہے جی کل کیسر نمبر 1 میں ہم لوگ سیکھ کر آئے تھے کسی بھی نمبر کا اگر آپ نے لوگ لینا ہے تو لوگ لینے کے لیے ہمیں دو چیزوں کے ضرورت ہوتی ہے ایک ہوگی کریکٹرسٹک اور دوسرا ہوگا منٹیسا اگر اس پرس میں ہم کریکٹرسٹک کی بات کریں تو یہاں کریکٹرسٹک آپ کے پاس کیا ہوگی اور کریکٹرسٹک ہم کیسے لیتے تھے جس جگہ پر پوائنٹ ہے اور جس جگہ پوائنٹ کو ہونا چاہیے یہ میں نے کیپ شو کیا ان دونوں کے درمیان جتنے ڈیجٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس آتی ہے کریکٹرسٹک یہ پوائنٹ اور یہ کیپ ان دونوں کے درمیان کوئی ڈیجٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ یہاں آپ کے پاس کریکٹرسٹک جو ہے وہ ہوگی زیرو اس طرح ہم منٹیسا پھر سیکنڈ چیز جو ہے آپ کے پاس منٹیسا گیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے تو منٹیسا آپ کو اس نے قوصل میں دے دیا گیا یہی نمبر دیکھیں تھری ون زیرو نائن کا اس نے لوگ لیا اور یہ آنسر آتا ہے ہم جانتے ہیں کہ آنسر میں فرس نمبر جو ہے کریکٹرسٹک ہوتی ہے آپ کے پاس اس طرح سے یہ کریکٹرسٹک اور سیکنڈ نمبر ہوتا ہے جی منٹیسا تو یہ اس نے آپ کو منٹیسا پہلے سے بتا دیا گیا اور قوصل میں بھی کہا تھا without using table table کا استعمال نہیں کرنا آپ نے منٹیسا دیکھنا یہاں سے تو یہ آپ نے منٹیسا لیا 0.4926 منٹیسا لکھا ہم نے 0.4926 اچھا کریکٹرسٹک اور منٹیسا کو اگر ہم کمبائن کر کے لکھتے ہیں تو آپ کے پاس کیا آجت ہے جی لوگ آجت ہے ہم نے کلکولیٹ کرنا تھا لوگ اس نمبر کا تو لوگ لیا 3.109 کس کے ایک وال ہوگا ان دونوں کو کمبائن کیا اس کی کریکٹرسٹک اور منٹیسا کو یہ آپ کو ملا 0.4926 یہ ہے جی آپ کا پارٹ نمبر 1 کا آنسر تو اس کے ساتھ کرتے ہیں پارٹ نمبر 2 سول پارٹ 2 بھی سیمیلر اسی پیٹرنز سول ہوگا تو اگین اس نمبر کا ہمیں چاہیے لوگ کسی بھی نمبر کا لوگ چاہیے ہو تو اس کے لئے دو چیزیں کی ضرورت ہوگی ایک ہے آپ کے پاس کریکٹرسٹک دوسری منٹیسا اگین کریکٹرسٹک یہاں فائنڈ کریں کریکٹرسٹک کیا ہوگی یہ آپ کو پوائنٹ دیا گیا اور پوائنٹ ہونا کہاں چاہیے تھا یہ 1.9 0.0 value کے بعد ان دونوں کے درمیان کتنے ڈیجٹس ہیں 2 ڈیجٹس یہ 1 اور یہ 2 ایک چیز مزید دیکھیں یہاں پوائنٹ جو ہے وہ شیفٹ ہو رہا ہے رائٹ سے left جب بھی پوائنٹ رائٹ سے left آپ کے پاس شیفٹ ہوتا ہے تو آپ کریکٹرسٹک کیا چوز کرتے ہیں جی اس میں positive کریکٹرسٹک آپ کے پاس آئے گی یعنی کریکٹرسٹک آپ نے لی پھر 2 کیونکہ دو ڈیجٹس نے پروز کیے کریکٹرسٹک آگئی پھر منٹیسا ہم اگین question سے ہی لیں گے یہاں منٹیسا آپ کو بتا چکے ہے منٹیسا ہے پوائنٹ فور نائن ٹو سکھ منٹیسا لکھا پوائنٹ فور نائن ٹو سکھ ہمیں کرنا کیا تھا لوگ لینا تھا اس نمبر کا تو لوگ this one is equal to کریکٹرسٹک اور منٹیسا کو آپ کمبائن کر کے لکھیں گے تو آپ کو ملے گا 2 پوائنٹ فور نائن 26 یہ ہے آپ کا پارٹ نمبر 2 کا آنس ہے تو اس کے ساتھ پارٹ نمبر 3 میں بھی آپ کو کہا جی لوگ فائنڈ کرنا ہے اب آپ نے اس نمبر کا اگین ہم اس میں سے کریکٹرسٹک اور منٹیسا جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو کریکٹرسٹک دیکھیں کیا ہوگی آپ پوائنڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے فرس نون زیرو ویلیو کے بعد تو فرس نون زیرو ویلیو آپ کی کیا تھی ہے 3 3 کے بعد آپ کا ہونا چاہیے تھا پوائنڈ لیکن پوائنڈ اب آپ کا کہاں پر موجود ہے تو ان دونوں کے درمیان ٹوٹل کتنے لیجٹ ہیں 1 2 3 یہ 3 ہم نے لیجو یہ دوسری چیز یہ دیکھیں کہ یہ پوائنڈ اب آپ لیفٹ سے رائٹ شفٹ ہوا تو آپ کے پاس آئے گی نیگٹیب آپ یہ نیگٹیب 3 کا استعمال کریں گے یہ ہی یہ ہی 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 اس نے آپ کو سٹار میں بتایا تھا کہ پوائنڈ 4926 یہ ہم نے لکھا میں پیسہ 0.4926 لوگ لینا تھا ہمیں اس نمبر کا تو لوگ this one is equal to negative 3 0.4926 یہ ہے آپ کا پارٹ نمبر 3 کا آنسر کوئسن نمبر 3 کوئسن نمبر 3 میں آپ کو کہتا ہے find the numbers whose common logarithm are اب یہ کوئسن نمبر 3 پارٹ نمبر 1 یعنی کوئسن نمبر 1 اور 2 کا reverse ہے کوئسن نمبر 1 اور 2 میں ہمیں ایک نمبر دیتا تھا اور کہتا تھا لوگ find کریں تو ہم اس کا لوگ find کرتے تھے لوگ find کرنے کے لیے ہم دیکھتے تھے characteristic اور منٹی سا تو یہاں اس نے کوئسن نمبر 3 میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک آنسر دے دیا ٹھیک ہے تو یہ کہتا ہے کہ آپ اس آنسر کا آپ نے بتانا ہے کہ کون سا نمبر ہے جس کا لوگ لیا اور یہ آنسر آتا ہے تو ہم نہیں جانتے کون سا نمبر ایسا ہے جس کا ہم نے لوگ لیا اور یہ آپ کے پاس آنسر آیا تو اس کے لیے پھر ہم نے لیٹ کیا کہ x آپ کے پاس وہ نمبر ہے جس کا لوگ لیں اور یہ آپ کے پاس آتا ہے result ٹھیک ہے تو یہاں ہمیں چاہیے x یہ لوگ نہیں چاہیے لوگ طرح سے یہ لوگ آپ کا انٹی لوگ کو کرے گا cancel out یہ ملے گا آپ کو x اور یہاں انٹی لوگ آپ لیں گے calculator پر تو انٹی لوگ ہمیشہ لیا جاتا ہے اسے یاد رکھیں point کے بعد والی values کا انٹی لوگ ہمیشہ آپ لیں گے point کے بعد والی values کا اور دیکھیں کریں گے جو بھی نمبر دیا گیا ہوگا جیسے یہاں ہے point five six two one آپ نے لینا جی point five six two one اس کا calculator پر آپ نے انٹی لوگ لیا تو آپ کو ملے گا three point six four eight ٹھیک ہے یہاں انٹی لوگ میں آپ نے point کو ignore کرنا ہے point نہیں select کرنا تو آپ کو ملے گا three six four eight یہاں ہم نے لکھا جی three six four eight تو اس نمبر کا انٹی لوگ لیا تو یہ آپ کو ملا three six four eight یہ point سے پہلے آپ کو ایک نمبر دیا گیا three تو یہ three آپ کی کیا ہے کریکٹر سٹک ہے یہ کریکٹر سٹک آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے point کو کتنے digits جو ہے وہ کروس کرنا ہے اور کریکٹر سٹک اگر آپ دیکھیں تو کریکٹر سٹک آپ کے پاس ہے یہ positive تو اس کا مطلب ہم point کو positive کی طرف یعنی right side کے طرف جو three digits cross کریں گے point کہاں ہونا چاہیے first non zero value کے بعد جہاں یہ cap شو کیا گیا یہاں point کو ہونا چاہیے تھا اور ہم نے point shift کہاں کرنا ہے three digits positive ہم نے right side پر move کرنا ہے تو آپ نے right side جب three digits move کیا یہ one two three تو point پھر آپ شو کریں گے اس جگہ پر تو یہ آپ کے پاس آئے گا وہ number جس کا آپ لوگ دیا گیا اور کہتا ہے کہ بتائیں کون سا ایسا number ہے جس کا ہم لوگ لیں تو واپس آپ کو یہ result ملے ہم نہیں جانتے کس number کا لوگ یہ answer کرتا ہے اس کے لیے ہم نے let کیا x وہ number ہے جس کا ہم لوگ لیں گے تو آپ کو یہ result ملے گا اور یہ result میں آپ جانتے ہیں یہ آپ کا result ہے تو result میں دو چیزے ہوتی ہیں ایک characteristic ہوتا ہے دوسرا آپ کے پاس ہوتا ہے mentisa ٹھیک ہے یہ ہم نے اس طرح سے لکھ لیا یہ آپ characteristic اور mentisa characteristic کیا نام کرتی ہے characteristic جو ہے وہ آپ کا point show کرے گی کہ point کتنے digits کے بعد آنا چاہیے یہ characteristic اور mentisa آپ calculate کریں گے اسے anti log لیں گے تو آپ کا convert ہو جائے گا log دیکھتا log ہم نے یہاں cancel کرنا ہے taking anti log on both sides anti log left side and right side so anti log log cancel out یہ ملے گا x x again anti log دیکھیں کس number کا لیا جاتا ہے ہمیشہ point کے بعد ونی values کا آپ لیتے ہیں anti log جیسا کہ یہ calculator پر اگر ہم again anti log دیکھیں اس کا anti log کیسے لیا جائے گا پہلے آپ press کریں shift پھر آپ لیں log اور کس number کا لینا 0.7427 0.7427 کی آپ نے anti log لیا تو ملے گا 5.529 point آپ ignore کریں گے تو last number اس کا 4th دیکھیں 4th number پر 9 اور 9 سے آگے آپ دیا گیا 5th number 6 آپ اسے کر لیں گے round off 9 کو round off کریں گے ایک اس میں add کریں گے تو یہ ملے گا 10 10 سے پھر 0 لکھیں گے 1 کہنی جائے گا تو یہ 2 جو ہے آپ 3 میں convert ہو گا یعنی 55 29 سے ملے گا 5530 یہ آپ کو ملا جی x answer 5530 یہاں ہم نے دیکھا characteristic تھی آپ کے پاس negative 1 تو characteristic ہمیں بتاتی ہے ہم نے کتنے digits cross کرنا ہے یہاں آپ کا point ہونا چاہئے تھا characteristic 1 اب ہمیں ایک digit کریں گے ایک left side پر یہ digit cross کیا five point کو show کیا آپ نے یہاں پر تو یہ آپ کا answer ہوگا جی اس کا 5 number 2 کا اس کے ساتھ question number 3 بھی complete ہوا تو کل ہم question number 4 جو ہے وہ solve کریں گے تب تک لئے اجازت دی جی ے